اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عباس بن محمد دوری یونس بن محمد فلیح بن سلیمان عثمان بن عبد الرحمن یعقوب بن ابی یعقوب حضرت ام منزر رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر ہمارے یہاں تشریف لائے ہمارے ہاں ایک خجوروں کے خوشے پکنے کے لئے لٹک رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے کھانا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ تم تو ابھی بیماری سے اٹھے ہو ام منظر رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھاتے رہے پھر میں نے ان کے لئے چکندر اور جو تیار کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں سے لے لو یہ تمہاری طبیعت کے مطابق ہے یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف فلیح بن سلیمان کی روایت سے پہچانتے ہیں وہ ایوب بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں محمد بن بشار ابو عامر ابو داوود فلیح بن سلیمان ایوب عبد الرحمن یعقوب بن ابو یعقوب ام منظر انساریہ ہم سے روایت کی محمد بن بشار نے انہوں نے ابو عامر اور ابو داوود سے یہ دونوں فلیح سے وہ ایوب بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ یعقوب بن ابو یعقوب سے اور وہ ام منظر رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی کی مانند نقل کرتے ہوئے ان الفاظ کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے یعنی چکندر اور جو محمد بن بشار اپنی حدیث میں کہتے ہیں کہ مجھ سے اسے ایوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا ہے یہ حدیث جید غریب ہے محمد بن یحیہ اسحاق بن محمد فزاری اسماعیل بن جعفر عماراہ بن غزیہ آسم بن عمر بن قطاداہ محمود بن لبید حضرت قطاداہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے دنیا سے اس طرح روکتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے روکتا ہے یعنی مرض استسقا بغیرہ میں اس باب میں سحیب رضی اللہ تعالی عنہو سے بھی حدیث منقول ہے یہ حدیث حسن غریب ہے اور محمود بن غیلان سے بھی منقول ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرسلا نقل کرتے ہیں علی بن حجر اسماعیل بن جعفر عمر بن ابو عمرو عاصم بن عمر بن قطاداہ محمود بن لبید ہم سے روایت کی علی بن حجر انہوں نے اسماعیل بن جعفر سے انہوں نے عمرو بن ابی عمرو سے انہوں نے عاصم بن عمر بن قطاداہ سے اور وہ محمود بن لبید سے اسی کے مثل نقل کرتے ہوئے قطاداہ بن نعمان کا ذکر نہیں کرتے یہ قطاداہ بن نعمان کا ذکر نہیں کرتے محمود بن لبید نے بچپن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے بشر بن معاز عقادی بسری ابو قواناہ زیاد بن قلاقاہ حضرت اساماہ بن شریک کہتے ہیں کہہ دیہاتیوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم دوا نہ کیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں دوا کیا کرو اللہ تعالی نے کوئی مرض ایسا نہیں رکھا کہ اس کا علاج نہ ہو یا فرمایا دوا نہ ہو ہاں ایک مرض لا علاج ہے عرض کیا وہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑھا پا اس باب میں حضرت ابن مسعود ابو حریرہ ابو خزاماہ والد سے رابی ہیں اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے احمد بن منیع اسماعیل بن ابراہیم محمد بن سائب بن باراکاہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں میں سے کسی کو بخار ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حریضہ تیار کرنے کا حکم دیا کرتے اور پھر اس میں سے گھونٹ گھونٹ پینے کا حکم دیتے اور فرماتے یہ غمگین دلوں کو تقویت پہنچاتا اور بیمار کے دل سے تکلیف دور کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی عورت پانی کے ساتھ اپنے چہرے کا میل کچیل دور کرتی ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے زہری بھی قرواہ سے وہ آئیشہ سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں حسین جزیری ابو اسحاق طالقانی ابن مبارک یونس زہری قرواہ آئیشہ ہم سے روایت کی یہ حدیث حسین جزیری نے انہوں نے ابو اسحاق طالقانی سے انہوں نے ابن مبارک سے انہوں نے یونس سے انہوں نے زہری سے انہوں نے قرواہ سے انہوں نے آئیشہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے ہمیں یہ بات ابو اسحاق نے بتائی ہے ابو قریب بکر بن یونس بن بکیر موسی بن علی حضرت اقباہ بن عمار جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کو کھانے پر مجبور نہ کیا کرو کیونکہ اللہ تعالی انہیں کھلاتے پلاتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں ابن ابی عمر سعید بن عبد الرحمن مخزومی سفیان زہری ابو سلمہ حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سیاہ دانے کلون جی کو ضرور استعمال کرو اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے اس باب میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ ابن عمر اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے حسن بن محمد زعفرانی افان حماد بن سلمہ حمید ثابت قطاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ارینہ قبیلہ کے کچھ لوگ مدینہ طیبہ آئے تو انہیں مدینہ کی ہوا موافق نہ آئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے انہیں صدق زکاة کے انٹوں میں بھیج دیا اور فرمایا ان کا دود اور پیشاب پیو اس باب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی حدیث منقول ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے احمد بن منیع عبیدہ بن حمید عمش ابو صوالح حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو کسی لوہے سے قتل کیا وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اسے اپنے پیٹ پر مارتا رہے گا اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا اور جو آدمی زہر پی کر خود خوشی کرے گا اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ ہمیشہ جہنم میں اسے پیتا رہے گا محمود من غیلان عبود عبود شعبہ عمش عبوس وآلہ حضرت عبو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جو شخص کسی لوہے سے خود کو قتل کرے گا وہ اس چیز کو ہاتھ میں لے کر آئے گا اور اسے اپنے پیٹ میں بار بار مار رہا ہوگا اور وہ یہ عمل جہنم کی آگ میں ہمیشہ اسی طرح کرتا رہے گا اور اسی طرح خود کو زہر سے مارنے والا بھی زہر ہاتھ میں لے کر آئے گا اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ اسی طرح پیتا رہے گا پھر جو شخص پہاڑ سے چھلانگ لگا کر خود خوشی کرے گا وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں اسی طرح گرتا رہے گا محمد بن علیہ وقیع ابو معاویہ آمش ابو سوالیہ محمد بن علیہ بھی وقیع سے اور ابو معاویہ سے وہ آمش سے وہ ابو سوالیہ سے وہ ابو حریدہ رضی اللہ تعالی انہو اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شعبہ کی آمش سے منقول حدیث کی طرح نقل کرتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے اور پہلی سے زیادہ صحیح ہے یہ حدیث آمش سے بواستہ ابو سوالیہ بھی اسی طرح منقول ہے وہ ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہو اور وہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے زہر کھا کر خود خوشی کی وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کا ذکر نہیں ابو زناد بھی آرج سے وہ ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہو اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ اسی طرح نقل کرتے ہیں اور یہ زیادہ صحیح ہے اس لیے کہ اس طرح کی متعدد روایات آئی ہیں کہ توحید والوں کو دو زخم عذاب دینے کے بعد نکالا جائے گا یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے سوید بن نفر عبداللہ بن مبارک یونس بن ابو اسحاق مجاہد حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبیص دوا یعنی زہر سے منع فرما یا محمود بن غیلان ابو داوود شعباح سماک القماح بن وائل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے سوید بن طارق یا طارق بن سوید نے آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شراب کے متعلق دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا انہوں نے عرض کیا ہم اس سے علاج کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما یہ دوا نہیں بلکہ بیماری ہے محمود بھی نظر اور شباب سے اور وہ شعب سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں محمود کی روایت میں طارق بن سوید اور شباب کی سند میں سوید بن طارق ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے محمد بن مدو ویح عبد الرحمن بن حمد عباد بن منصور اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری دواؤں میں سے بہترین دواء سعوت لدود پچھنے لگوانا اور مشی ہے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو صحابہ رضی اللہ تعالی انہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موح میں دواء ڈالی جب وہ فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سب کے موح میں دواء ڈالو راوی کہتے ہیں حضرت ابن عباس رسول اللہ کے سواء سواء تمام کے موح میں دواء ڈالی گئی محمد بن یحیی یزید بن حارون عباد بن منصور اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری دواء میں سے بہترین دوائیں لدود سعود پچھنے لگانا اور مشی ہے جبکہ بہترین سرما اسمد ہے اس سے نظر تیز ہوتی ہے اور پلکوں کے بال اگتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سرما دانی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے وقت ہر آنکھ میں تین سلائیاں سرما لگایا کرتے تھے یہ حدیث عباد بن منصور کی روایت سے حسن ہے محمد بن بشار محمد بن جعفر شعباہ قطاداہ حسن حضرت قمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داغنے سے منع فرمایا راوی کہتے ہیں پس جب ہم بیمار ہوئے تو ہم نے داغ لگایا لیکن ہم نے مرز سے چھٹکارا نہیں پایا اور نہ ہی کامیاب ہوئے یہ حدیث حسن صحیح ہے عبدالقدوس بن محمد بن عمرو بن آسم حمام قطاداہ حسن حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ ہمیں داغ لگانے سے منع کیا گیا اس باب میں حضرت عبداللہ بن مسعود وقباہ بن عامر اور ابن عباس رضی اللہ تعالی انہم سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے حمید بن مسعداہ یزید بن زریع معمر زہری حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے سعد بن زراراہ کو شوکاہ سرخ پھنسی کی بیماری میں داغ دیا اس باب میں حضرت ابی بن قعب اور جابر رضی اللہ تعالی انہم سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے عبدالقدوس بن محمد عمرو بن آسم حمام جریر بن حازم قطاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر کے دونوں جانب کی رگوں اور شانوں کے درمیان پچھنے لگایا کرتے تھے اور یہ عمل ستراہ انیس یا اکیس تاریخ کو کیا کرتے تھے اس باب میں حضرت ابن عباس اور معقل بن یسار رضی اللہ تعالی انہم سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے احمد بن بودیل بن قریش کوفی محمد بن فزیل عبد الرحمن بن اسحاق قاسم بن عبد الرحمن ابن عبد اللہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں رسول رسول اللہ صلی اللہ ہو یہ حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہو کی روایت سے غریب ہے عبد عبد بن حمید نظر بن شمیل عباد بن منصور حضرت اکریمہ رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ ابن عباس کے پاس تین غلام تھے جو پچھنے لگاتے تھے ان میں سے دو تو عجرت پر کام کیا کرتے اور ایک ان کی اور ان کے گھر والوں کی حجامت کیا کرتا تھا راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا یہ قول نقل کرتے تھے کہ فرمایا حجامت کرنے والا غلام اتنا بہترین ہے خون کو لے جاتا ہے پیٹ کو ہلکا کر دیتا ہے اور نظر کو صاف کر دیتا ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 معراج کو تشریف لے گئے تو فرشتوں کے جس گروہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا گزر ہوا انہوں نے یہی کہا کہ حجامت ضرور کیا کریں فرمایا پچھنے لگانے کے لئے بہترین دن سترا انیس اور اکیس تاریخ ہیں یہ بھی فرمایا کہ علاج سعوت لدود حجامت اور مشیح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے موہ میں حضرت عباس اور بعض صحابہ نے دوا ڈالی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر موجود شخص کے موہ میں بطور قساس دوا ڈالی جائے پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس کے علاوہ سب حضرین کے موہ میں دوا ڈالی گئی نظر کہتے ہیں کہ لدود وجود کو کہتے ہیں یعنی موہ کی جانب سے دوائی پلانا اس باب میں حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے یہ حدیث حسن غریب ہے حیات رافع حضرت علی بن عبید اللہ اپنی دادی سے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھی نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کسی پتھر یا کانتے وغیرہ زخم ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس زخم پر مہندی لگانے کا حکم فرماتے یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف فائد کی روایت سے جانتے ہیں بعض راوی یہ حدیث اس طرح فائد سے نقل کرتے ہیں کہ فائد عبید اللہ بن علی سے اور وہ اپنی دادی سلمہ سے نقل کرتے ہیں اور عبید اللہ بن علی زیادہ صحیح ہے محمد بن علی زید بن حباب سے وہ عبید اللہ بن علی کے مولا فائد سے وہ اپنے آقا سے وہ اپنی دادی سے اور وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں محمد بن بشار عبد الرحمن بن مہدی صفیان منصور مجاہد عفار حضرت مغیراہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے داد لگوایا یا جھاڑ پھونک کی وہ اہل توقع رسول کے زمرے سے نکل گیا اس باب میں حضرت ابن مسعود ابن عباس اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے عبدا بن عبداللہ خزاعی مقاویہ بن ہشام سفیان قاسم احول عبداللہ بن حارس حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے کاٹنے نظر بد اور پہلو کے زخم پھنسیوں وقیدہ ہمیں جھاڑ پھونک کی اجازت دی ہے محمود بن غیلان یحیی بن آدم ابو نعیم سفیان آسم یوسف بن عبداللہ بن حارس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے کاٹنے اور پہلو کی پھنسیوں میں جھاڑ پھونک پھونک اجازت دی ہے یہ حدیث حسن غریب ہے امام ترمیزی کہتے ہیں کہ ہم میرے نزدیک یہ حدیث پہلی حدیث سے زیادہ صحیح ہے اس باب میں حضرت بریدہ عمران بن حسین جابر عائشہ طلق بن علی عمرو بن حزم ابو قزام ماہ والد سے راوی ہیں رضی اللہ تعالی انہو سے بھی احادیث منقول ہیں ابن ابو عمر صفیان حسین شعبی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر بد اور بچو کے کاٹنے کے علاوہ رقیہ یعنی جھاڑ پھونک نہیں شعبہ نے یہ حدیث بواستہ حسین اور شعبی برے داہ سے روایت کی حشام بن یونس کوفی قاسم بن مالک مزنی جریری ابو نظراہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مگا کرتے تھے یہاں تک کہ قل اعوز برب الفلق اور قل اعوز برب الناس نازل ہوئیں جب یہ نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ سب کچھ ترک کر دیا یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منقول ہے امام ابو عیسی ترمزی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب ہے ابن ابی عمر صفیان عمرو بن دینار قرواہ ابن عامر حضرت عبید بن رفاع زراقی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اسما بنت عمیس نے عرض کیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جعفر کے بیٹوں کو جلدی نظر لگ جاتی ہے کیا میں ان پر دم کر دیا کروں آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے سکتی ہے تو وہ نظر بد ہے اس باب میں حضرت عمران بن حسین اور بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث منقول ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اسے ایوب بھی عمرو بن دینار سے وہ ارواح سے وہ عبید بن رفاع سے اور وہ اسمہ بنت عمیس سے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے نقل کرتی ہیں ہم سے اسے حسن بن علی خلال نے عبد الرزاق کے حوالے سے انہوں نے معمر سے اور انہوں نے ایوب سے بیان کیا ہے محمود بن غیلان عبد الرزاق یعلا سفیان منصور منحال بن عمر سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے ان الفاظ سے دم کیا کرتے تھے اعیزو کما بکالیمات اللہ تام مات من کل شیطان و عام مات و من کل عین ل عام مات یعنی میں تم دونوں کے لئے اللہ کے تمام کلمات کے وسیلے سے ہر شیطان ہر فکر میں ڈالنے والی اور ہر نظر بد سے پناہ مگتا ہوں پھر پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم فرماتے کہ ابراہیم علیہ اسلام بھی اسماعیل و اسحاق علیہ السلام پر اسی طرح دم کیا کرتے تھے ہم سے روایت کی حسن بن علی خلال نے انہوں نے یزید بن حارون اور عبد الرزاق سے انہوں نے صفیان سے انہوں نے منصور سے اسی کے ہم معنی حدیث نقل کی یہ حدیث حسن صحیح ہے ابو حفظ عمرو بن علی یحیی بن کسیر ابو غسان انبری علی بن مبارک یحیی بن کسیر حضرت حییہ بن حابس تمیمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ سلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہام ایک پرندہ جس سے عرب بدفالی لیتے تھے کوئی چیز نہیں لیکن نظر لگ جانا صحیح ہے احمد بن حسن بن خیراش بغدادی احمد بن اسحاق حضرمی وہیب ابن طابوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب ہو سکتی ہے تو وہ نظر بد ہے اور جب تمہیں لوگ غسل کرنے کا کہیں تو غسل کرو اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی حدیث منقول ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے اور حیاء بن حابس کی روایت غریب ہے اس روایت کو شعبان یحیاء بن ابی کسیر وہ حیاء بن حابس سے وہ اپنے والد سے اور وہ ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ نبی اکرم صلی اللہ ہو علیہ و علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں علی بن مبارک اور حرب بن شداد اس سند میں ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر نہیں کرتے حناد حناد ابو معابیہ عمش جعفر بن عیاس ابو نظراہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ہمیں ایک لشکر میں بھیجا تو ہم ایک قوم کے پاس ٹھہرے اور ان سے زیافت طلب کی لیکن انہوں نے ہماری میز بانی کرنے سے انکار کر دیا پھر ان کے سردار کو بچھو نے ڈنک مار دیا وہ لوگ ہمارے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی بچھو کے کاتے پر دم کرتا ہے میں نے کہا ہاں لیکن میں اس صورت میں دم کروں گا کہ تم ہمیں بکریاں دو انہوں نے کہا ہم تمہیں تیس بکریاں دیں گے ہم نے قبول کر لیا اور پھر میں نے سات مرتبہ فاتحہ پڑھ ٹھیک ہو گیا اور ہم نے بکریاں لے لی پھر ہمارے دل میں خیال آیا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم جلدی نہ کریں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے پوچھ لیں جب ہم آپ صلی اللہ وآلہ 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 تو میں نے پورا قصہ سنایا فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ صورت فاتحہ سے دم کیا جاتا ہے بکریاں رکھ لو اور میرا حصہ بھی دو یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابو نظراہ کا نام منظر بن مالک بن قطعہ ہے امام شافعی اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے قرآن کی تعلیم دینے پر اجلت لینے کو جائز قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک اسے مقرر کرنا بھی جائز ہے شعباہ ابو عواناہ اور کئی راوی یہ حدیث ابو متوکل سے اور وہ ابو سعید رضی اللہ تعالی انہو سے نقل کرتے ہیں ابو موسی محمد بن مسنہ عبدال سمد بن عبدال وارس شعباہ ابو بشر حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت کا ایک بستی سے گزر ہوا بستی والوں نے ان کی میز بانی نہیں کی پھر ان کا سردار بیمار ہو گیا تو وہ لوگ ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تمہارے پاس اس کا علاج ہے ہم نے کہا ہاں لیکن تم لوگوں نے ہمیں مہمان بنانے سے انکار کر دیا ہے اس لیے ہم اس وقت تک علاج نہیں کریں گے جب تک تم لوگ ہمارے لیے عجرت مقرر نہ کرو پس انہوں نے اس پر بکریوں کا ایک ریور عجرت مقرر کیا پھر ہم میں سے ایک صحابی نے اس پر صورت فاتحہ پڑھی اور وہ ٹھیک ہو گیا پھر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ قصہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہیں کیسے علم ہوا کہ یہ صورت فاتحہ دم جھاڑ ہے راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں لینے سے مناء نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کھاؤ اور میرا بھی حصہ مقرر کرو یہ حدیث صحیح ہے اور آمش کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے قید آبی اسے ابو بشر جعفر بن ابو وحشی یاہ سے وہ ابو متوکل سے وہ ابو سعید رضی اللہ تعالی انہو سے نکل کرتے ہیں جعفر بن یاس سے جعفر بن ابی وحشی یاہ مراد ہیں ابن ابی عمر سفیان زہری حضرت ابو خزامہ رضی اللہ تعالی عنہو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اگر ہم جھاڑ پھونک کریں یا دوا کریں اور پرہیز بھی کریں تو کیا یہ تقدیر الہی کو بدل سکتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا یہ خود اللہ کی تقدیر میں شامل ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے سعید بن عبد الرحمن سفیان زہری ابن ابو خزام ماہ اسے سفیان وہ زہری وہ ابن خزام ماہ وہ اپنے والد اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں ابن عیینا سے یہ دونوں احادیث منقول ہیں بعض نے بواستا ابو خزام ماہ ان کے والد سے اور بعض نے بواستا ابن ابی خزام ماہ ابو خزام سے روایت کی یہ زیادہ صحیح ہے ہم ابو خزام ماہ سے اس کے قلاوہ کوئی حدیث نہیں جانتے ابو قبیدہ بن ابو سفر محمود بن غیلان سعید بن آمر محمد بن عمر ابو سلمہ حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اجواح جنت کے میووں میں سے ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے اور خمبی من کی ایک قسم ہے من و سلوہ وہ کھانے جو بنی اسرائیل پر اترتے تھے اور اس کا پانی آنکھوں کے لئے شفا ہے اس باب میں حضرت سعید بن زید ابو سعید اور جابر رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے ہم اسے محمد بن عمرو کی روایت سے صرف سعید بن عامر کی حدیث سے پہچانتے ہیں ابو قریب عمرو بن عبید تنافیسی عبد المالک بن عمیر محمد بن مصنع محمد بن جعفر شعباہ عبد المالک بن عمیر عمرو بن حریس حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خمبی من سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے محمد بن بشار مقاز بن حشام قطادا شہر بن حوشب حضرت ابو حرید راہ فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ خمبی زمین کی چیچک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خمبی من سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے اجواہ جنت کے پھلوں میں سے ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے یہ حدیث حسن ہے محمد بن بشار مقاز قطاداہ حضرت ابو حریدہ فرماتے ہیں کہ میں نے تین تین یا پانچ یا سات خمبیاں لیں انہیں نچوڑا اور ان کا پانی ایک شیشی میں رکھ لیا پھر اسے ایک لڑکی کی آنکھوں میں ڈالا تو وہ صحیح ہو گئی محمد بن بشار معاز بن حشام قطاداہ حضرت ابو حریدہ فرماتے ہیں کہ کلونجی موت کے قلاواہ ہر بیماری کی دوا ہے حضرت قطاداہ فرماتے ہیں کہ وہ ہر روز اکیس دانیں ایک کپڑے میں رکھتے اور اسے پانی میں تر کر لیتے پھر ناکھ کے دائیں نتھنے میں دو قطرے بائیں میں ایک قطرہ دوسرے دن دائیں نتھنے میں ایک قطرہ بائیں میں دو تیسرے دن دائیں نتھنے میں دو قطرے اور بائیں نتھنے میں ایک قطرہ ڈالتے قطعبہ لیس ابن شہاب ابو بکر بن عبد الرحمن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتے کی قیمت زانیاں کی عجرت اور کاہن کی عجرت سے منع فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے محمد بن مدوویہ عبید اللہ ابن عبی لیلہ عیسیٰ ابن عبد الرحمن بن ابو لیلہ عبداللہ بن عکیم ابو معبد کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عکیم ابو معبد جہنی کے پاس ان کی عیادت کے لیے گیا تو ان کے جسم پر مرز کی سرخی تھی میں نے عرض کیا آپ کوئی چیز تعویز کیوں نہیں گلے میں ڈال لیتے فرمایا موت اس سے زیادہ قریب ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی چیز لٹکائی وہ اس کے سپرد کر دیا جائے گا یعنی غیبی مدد نہیں رہے گی عبداللہ بن عکیم کی روایت کو ہم ابن ابی لیلہ کی روایت سے جانتے ہیں محمد بن بشار یحییٰ بن سعید ابی لیلہ اقباہ بن عامر سے اور وہ ابن ابی لیلہ سے اس کے ہم معنی حدیث بیان کرتے ہیں اس باب میں اقباہ بن عامر سے بھی حدیث منقول ہے حناد بن ابو الاحوث سعید مسروق عبایاہ بن رفاعہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخار آگ کا جوش ہے اسے پانی سے ٹھنڈا کرو اس باب میں حضرت اسماء بنت ابو بکر ابن عمر ابن عباس عائشہ اور حضرت زبیر کی بیوی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی احادیث منقول ہیں حارون بن اسحاق حمدانی ابداہ بن سلیمان حشام بن قرباہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کے جوش سے ہے اسے پانی سے ٹھنڈا کرو حارون بن اسحاق ابداہ حشام بن قرباہ فاطمہ بنت منزر اسماء بنت ابی بکر ابداہ سے وہ حشام بن قرباہ سے وہ فاطمہ بنت منزر سے وہ اسماء بنت ابو بکر سے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح نقل کرتے ہیں اسماء کی حدیث اس سے زیادہ طویل اور دونوں حدیثیں صحیح ہیں محمد بن بشار ابو عامر عقادی ابراہیم بن اسمائیل بن ابو حبیبہ دابود بن حسین اکریماح حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو بخار اور تمام دردوں پر یہ دعا بتایا کرتے تھے بسم اللہ القبیری اعوذ باللہ العظیم من شری کلی قرق نعار وشری حر ناری اللہ قبیر کے نام سے ہر پھڑکنے والی رگ اور دوزخ کی گرمی سے اللہ تعالی عظمت والے کی پناہ چاہتا ہوں یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف ابراہیم بن اسمائیل بن ابی حبیبہ کی روایت سے جانتے ہیں ابراہیم کو حدیث میں ضعیف کہا گیا ہے اس حدیث میں ارقن یا آر کے الفاظ ہیں یعنی آواز کرنے والی رگ احمد بن منیع یحییٰ بن اسحاق یحییٰ ایوب محمد بن عبد الرحمن بن نوفل قرواہ عائشہ یعنی حضرت جدامہ بنت وحب فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ تمام لوگوں کو بچے کو دودھ پلانے والی بیوی سے صحبت کرنے سے منع کروں لیکن میں نے دیکھا کہ فارس اور روم والے ایسے کرتے ہیں اور ان کی اولاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اس باب میں حضرت اسمہ بنت یزید سے بھی حدیث منقول ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے مالک اسے اسود سے وہ عائشہ سے وہ جداماہ بنت وحب اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی کی مثل نقل کرتے ہیں امام مالک فرماتے ہیں کہ غیلاہ اسے کہتے ہیں کہ آدمی اپنی بیوی سے دودھ پلانے کے زمانے میں صحبت کرے عیسی بن احمد ابن وحب مالک ابو اسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل قرواہ عائشہ حضرت جداماہ بنت وحب آسادیاہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ حالت رضاعت میں جمع سے منع کر دوں یہاں تک کہ مجھے معلوم ہوا کہ ایرانی فارس اور رومی ایسا کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو نقصان نہیں پہنچاتے مالک فرماتے ہیں کہ غیلہ سے مراد عورت سے حالت رضاعت میں صحبت کرنا ہے عیسا بن احمد کہتے ہیں کہ ہم سے اسحاق بن عیسا نے باباست مالک ابو اسود سے اس کے ہم معنی حدیث روایت کی امام ابو عیسا فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے محمد بن بشار معاز بن ہشام قطاد ابو عبداللہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نمونیا حوالے کے لیے زیتون اور ورز زرد رنگ کی بوٹی کا علاج تجویز کیا کرتے تھے قطاد کہتے ہیں کہ یہ دوا موح کے اسی جانب سے ڈالی جائے گی جس طرف درد ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے ابو عبداللہ کا نام میمون ہے یہ بسری شیخ ہیں رجا بن محمد عداوی عمرو بن محمد بن ابو رزین شعبہ خالد حزا میمون ابو عبداللہ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ذات الجنب نامونیا کا علاج زیتون اور قصد باہری کٹ سے کرنے کا حکم دیا یہ حدیث حسن صحیح ہے ہم اسے صرف میمون کی زید بن ارقم سے روایت سے جانتے ہیں میمون سے کئی اہل علم یہ حدیث نقل کرتے ہیں ذات الجنب سے مراد سل پھپڑے کی بیماری ہے اسحاق بن موسیٰ انساری معن مالک یزید بن خسیفہ عمرو بن عبداللہ بن قعب سلامی نافع بن جبیر بن متعم حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالی عنہ موسیٰ 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 دو اللہ تعالی کی عزت و قدرت اور غلبا کے ساتھ ہر اس چیز کے شر سے جسے میں پاتا ہوں پناہ مانگتا ہوں عثمان کہتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا تو اللہ تعالی نے مجھے شفا عطا فرما دی اب میں ہمیشہ گھر والوں اور دوسرے لوگوں کو یہ دعا بتاتا ہوں یہ حدیث حسن صحیح ہے محمد بن بشار محمد بن بکر عبد الحمید بن جعبر اتباہ بن عبداللہ حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ تم کسی چیز کا مسہل یعنی جلاب لیتی ہو تو عرض کیا کہ شہرم کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو بہت گرم اور سخت ہے حضرت اسمہ فرماتی ہیں پھر میں سنا کے ساتھ جلاب لیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اگر کسی چیز میں موت سے شفا ہوتی تو اس سنا میں ہوتی یہ حدیث غریب ہے محمد محمد کیا کہ میرے بھائی کو دست لگے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے شہد پلاو وہ دوبارہ آیا اور ارز کیا کہ میں نے اسے شہد پلایا تو دست اور زیادہ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے شہد پلاو اس نے پھر شہد دیا اور صحبارہ آ کر عرض کیا کہ اس سے دست مزید بڑھ گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی سچے ہیں اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اسے پھر شہد پلاو پس اسے شہد پلایا اور وہ صحتیاب ہو گیا یہ حدیث حسن صحیح ہے محمد بن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ یزید بن خالد منحال بن عمرو سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے فرمایا جو مسلمان بندہ کسی ایسے بیمار کی عیادت کرے جس کی موت کا وقت نہ آ چکا ہو اور سات بار یوں کہے اس اصال اللہ العظیم رب ال عرش العظیم ان یشفی یکا میں اللہ بزرگ و برتر اور عرش عظیم کے رب سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا عطا فرمائے تو مریض تندرست ہو جاتا ہے یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اس حدیث کو صرف من حال بن عمرو کی روایت سے جانتے ہیں احمد بن سعید اشقر روح بن عبادہ مرزوق ابو عبداللہ شامی سعید حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا بخار آگ کا ایک ٹکڑا ہے اگر تم میں سے کسی کو بخار ہو جائے تو وہ اسے پانی سے بجھائے اور بہتی نہر میں اتر کر جس طرف سے پانی آ رہا ہو اس طرف موح کر کے یہ دعا پڑھے بسم اللہ اللہ شفی عبد کا وصدق رسول کا اللہ کے نام سے ابتدا کرتا ہوں اے اللہ اپنے بندے کو شفا دے اور اپنے رسول کو سچا کر فجر کی نماز کے بعد طلوع آف تاب سے پہلے نہر میں اترے پھر اسے چاہیے کہ نہر میں تین غوتے لگائے اور تین دن تک یہ عمل کرے اگر تین دن تک صحت یاب نہ ہو تو پانچ دن اور اگر اس میں بھی نہ ہو تو سات دن اور پھر اگر سات دنوں میں شفا نہ ہو تو نو دن تک یہ عمل کرے بے شک اللہ کے حکم سے اس کا یہ مرض نو دن سے تجاوز نہیں کرے گا یہ حدیث غریب ہے ابن ابی عمر صفیان حضرت ابو حازم کہتے ہیں کہ سحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم کے زخم کا کس طرح علاج کیا گیا فرمایا اس کا مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی باقی نہیں رہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ڈھال میں پانی لاتے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ زخم کو دھوتی اور میں بوریا جلاتا پھر اس کی راکھ آپ صلی اللہ راہو علیہ وآلہ وسلم کے زخم مبارک پر چھڑک دیتے امام ترمیزی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے عبداللہ بن سعید اشج اقباہ بن خالد سکونی موسیٰ بن محمد بن ابراہیم تیمی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی مریض کے پاس آیادت کے لئے جاؤ تو اس کی درازی عمر کے لئے دعا کیا کرو یہ تقدیر کو تو نہیں بدلتی لیکن اس کے یعنی مریض کے دل کو خوش کرتی ہے یہ حدیث غریب ہے ہے